اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ غالباً 2009 یا 2010 کی بات ہے کہ میں نصیم حسن شاہ صاحب جنہیں کہ حضرت صاحب موظم آبادی حضرت غلام صدید الدین رحمت اللہ اللہ لانگری صاحب کہا کے پکارا کرتے تھے وہ شیخ پورا سے آگے ایک گاؤں ہے تارڑ وہاں پہ امامت کیا کرتے تھے تو میں ایک دفعہ ان کے پاس حاضر ہوا ملاقات ہوئی اور تقریباً تقریباً کوئی تین گھنٹے یا اس سے بھی کچھ اوپر کی ملاقات تھی جب میں اٹھنے لگا تو لانگری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ سبزدہ صاحب آپ کو ایک نصیت کرنی ہے میں نے کہا جی فرمائیں انہوں نے نصیت کی مجھے کہتے ہیں کہ نصیت یہ کرنی ہے کہ جب کبھی آپ کی دعا اسی طرح قبول ہو جائے جس طرح آپ نے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک شکر ادا کریں اور اگر آپ کی دعا اس طرح سے قبول نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا دو دفعہ شکر ادا کریں میں کہتا ہوں لانگری صاحب کہیں آپ کو غلطی تو نہیں لگ گئی آپ اولٹ تو نہیں کہے گئے کہتے ہیں نہیں میں نے بالکل ٹھیک کا ہے میں نے کہا اگر آپ نے ٹھیک کا ہے تو پھر میرے پلے کوئی نہیں پڑا کہنے لگے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ وہ ہمیشہ جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے وہ اس کی قبول کرتا ہے ہاں ایک تبدیلی ضرور کر دیتا ہے کہ آپ نے اس سے موبائل مانگا ایپل کا اس نے اس کے جواب میں ایپل تو نہیں دیا آپ کو موٹر سائیکل دے دیا کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا آپ کی قبول نہ کرتا وہ دعا قبول کرتا ہے اور اتنا فرق ڈال دیتا ہے فرض کیجئے آپ نے دعا مانگی موبائل کی اللہ تعالیٰ نے موبائلی اتا فرما دیا اب اس کی موبائل اتا کرنے کے بعد جو اس میں کوئی خرابی کوئی اس کی کوئی نقصان کوئی کچھ بھی ہے اس کی ذمہ داری اس پہ ہے آپ پہ کیونکہ آپ نے مانگا تھا اس نے دے دیا تو اس کے مقابلے میں اگر آپ نے مانگا تھا موبائل اور اس نے دیا موٹر سائیکل اب اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کی آپ کو ایک توفہ دے دیا اور اب چونکہ اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے اس لیے اس کے نفع نقصان کی ساری ذمہ داری بھی اس کی ہے اب جو پہلی والی دعا قبول ہوئی تھی موبائل والی اور موبائل مل گیا اس کا ایک شکر بنتا ہے کہ وہ مل گیا اب ذمہ داری چونکہ اس کی اس نے نہیں لی وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے اس کے اوپر ایک شکریہ بنتا ہے اور دوسرے میں جب اس نے اس کی جگہ پہ موٹر سائیکل دیا تو ایک تو موٹر سائیکل ملنے کی کا شکریہ اور دوسرا شکریہ اس بات کا کہ اس نے اس کی ذمہ داری بھی خود لے لی یہ دو میں نے کہا بھئی لانگری صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے یہ والی چیز تھی جو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط کرتی ہے بہت مرمانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ